کرمینلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوڈ میں دیکھئے چنیوڈ میں جرائم پیشہ ناصر کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کاروائیاں جب انتہا کو جا پہنچیں قانون کے محافظ مرد ہو یا خواتین وہ جرم کے خاتمے کے لیے ہمیشہ لگے رہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا مکمل تفصیلات جانئے کرمینلز موسٹ وانٹڈ میں تو ان کرمینلز کے فائنڈنگز جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کیا ہوا ابھی ہم لوگ یہی لیپ ٹاپ کے پر ہم یہی دیکھ رہے تھے سال ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے جو واردات ان کے آنکھوں کے سامنے دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ سوچتے ہیں کہ یار تھانے جانا پڑے گا بھار بھار پولیس کے ذکر لگانے پڑے گے اور ہمارا ٹائمز آیا ہوگا بہرحال اس کو تھوڑا سا لوگوں تک ایورنس پہنچانی چاہیے یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے جرم کی تاریخ روش پر دورتے ہوئے مجرموں کی تلاش میں کریمنلز موسٹ وانٹڈ قانون کے نگہبانوں اور جرائم پیش آفرات کی کش مکش کے درمیان ریکارڈ کیے ہوئے پروگرام کریمنلز موسٹ وانٹڈ ناظرین کریمنلز موسٹ وانٹڈ کے ہر اپسوڈ میں ہم ہمیشہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم انصاف اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں اور سرکو بھی چاہتے ہیں ان ملک دشمناناصر کی کہ قانون جن کے لیے محضک مزاق بن کر رہ گیا ہے انصاف اور قانون کی یہی سر بلندی ہمارے اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے کہ جس کا نام ہے کریمنلز موسٹ وانٹڈڈ تو آئیے ہمیشہ ہی کی طرح سب سے پہلے ہم آپ سب کو لے جا رہے ہیں اپنے کرائم سٹیٹمنٹ بورٹ کی جانب کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار کیا رہے سٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئی تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار ویکل تھفٹ کے ناتے کار بوٹر سائکلز کے چوریے چھین دیے جانے کے واقعات جو اس بار رہے وہ ہیں ایک سو بانوے سٹریٹ کرائم یعنی سر راہ جو لوگ اکثر محروم ہو جاتے ہیں اپنے کیش جولری لیپ ٹاپ یا خاص طور پر اپنے سیلولر فون سے یہ معاملات رہے دو سو چوہتر کڈ نیپنگ فور رینسوم یعنی اغوا برائے تاوان میں ریجسٹرڈ ہونے والے کیسز ہیں گیارہ چوری ڈیکویٹی اور رابری میں لکھے گئے جرائم پورے ملک سے یک جا کیا جانے والے آداد و شمار کے ناتے یہ رپورٹڈ کیسز ہیں سات ہزار تین سو چورانوے ناظرین آپ نے دیکھا سٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئی تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزاد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار اور اب ہم آپ تمام معزز خوابین حضرات کو لے جا رہے ہیں اس موڑ کی جانب کے جہاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نئی کیس فائل جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں لوگوں کے لیے سوحان روح بن گئی ہیں ان کا انجام ان کا اختتام کب ہوگا کیسے ہوگا اور پھر جرائم پیشہ ناصر کے ان ہتکنڈوں کو آخر کار قانون کے اہلکار بھی کب تک برداشت کرتے رہیں گے ہاں ایسا نہیں ہے کہ قانون کے اہلکار ان تمام معاملات سے باخبر نہیں بلکہ نہیں معلوم وہ کون سے حالات واقعات محرکات ہیں کہ جن کی بنیاد پر جرائم پیشہ ناصر پکڑے بھی جاتے ہیں عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود جرائم کی یہ وارداتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں یہ سب معاملات کیا ہیں شروع کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ کرمینلز موسٹ وانٹیڈ میں آج اس اپیسوڈ کے ناتے ہم اہتا کر رہے ہیں چینیوٹ میں ہونے والے جرائم کی بابر یعنی وہ معاملات زندگی جو جرائم پیشہ ناصر کی لوٹ مار چینہ جھپٹیو اور وارداتوں کے دوش پر درہم برہم ہو کر رہ چاتے ہیں خوف اندیش وسوسے انسانوں کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں ایسے میں ان لوٹیروں کا چانک وارد ہونا اور پھر ایسی وارداتوں سے موقع سے فرار ہو جانا ہر ایک کے لیے حیران کن ہے ایسا بھی نہیں کہ قانون کی نگاہوں سے ہونے والے یہ معاملات مہو ہو جاتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں جرائم پیشہ ناصر کی سرکو بھی جاری رہتی ہے اس کے باوجود نیکی اور بدی کا یہ ٹکراؤ صدیوں سے جاری ہے اور شاید نہیں معلوم کب تک جاری رہے گا سج تو یہ ہے کہ ظلم اور حق ہمیشہ اسی طرح نبر داسما رہیں گے ایسے ہی مسائل پر مبنی یہ جو اپسوٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پنجاب کے علاقے چنیوٹ سے یہ چنیوٹ کا علاقہ ہے یہاں اس علاقے میں ہر چیز روز مرہ معاملات کے مطابق ہی گزر رہی تھی اس پیٹرول پمپ پر ذاتی ادائیگی کرنے کی خاطر رقم لے کر یہ شخص آپ پہنچا اور یہاں حساب کتاب جاری تھا کہ اسی درمیان یہ سب کچھ شروع ہو گیا باہر موجود سیکیورٹی گارڈ پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے آنے والے یہ افراد پیٹرول پمپ کے اندر اونی کمرے میں داخل ہوئے اس کے بعد یہ سب ہوتا رہا لوٹ مارکیس کاروائی کو مکمل کرتے ہوئے یہاں موجود تمام افراد کو اسی طرح یہاں بند کرتے ہوئے یہ جرائم پیشان آسر باہر کی جانب متوجہ ہو گئے اور یہاں بھی یہ سب اپنے آغاز میں یوں ہی آ گیا یہاں بھی تمام تر کاروائیاں مکمل کر لینے کے بعد چینس سکون سے جرائم پیشان آسر نے راہ فرار اختیار کر لی ان لٹیروں کے چلے جانے کے بعد یوں ہی باہر والے کیشیر نے اندر آ کر ان افراد کو نجات دلائی بیشانے والے اس وقوعے کی بابر پولیس کنٹرول کو ون فائیو کے ناتے آگاہ کیا جانے لکا کشگرد انتظار�로 بڑی لوگ سے پیشان آسران کنidadesндر بڑی سکتی اس میں پارککک پیشان آشو șiتنا قاعدر نہیں وینے ایک آہ چاپکک پیشان آشو موسیقی پولس کنٹرول پر پہنچنے والی طلا کے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ دو افراد آپ پہنچیں اسی دوران علاقہ پر اس کو بھی اطلاع دی گئی ہونے والی اس واردات کی پابل موسیقی غریهی سے قانونی کربایا شروع ہو گئی تفتیش یہاں یہ جاری تھی کہ پیٹرول پمپ کے مینجر آفس میں جہاں رقم کا حساب کتاب ہو رہا تھا وہاں کی خبر اچانک ہی جرائی پیشان آسر کو کیسے ہو گئی کس نے یہ اطلاع دی یا کوئی اطلاع دہندہ اب بھی یہاں موجود ہے خاتون علاقہ سچو اپنی ٹیم کے ہمراہ اسی ادھیر بن میں لگی تھی تفتیش کے مراحل یوں ہی جاری اُساری تھے دوسری جانب ایک اور جرم پروان چڑھنے لگا ناجائز دولت کے حصول کی خاطر جرائی پیشان آسر اپنی مضموم کاروائیوں میں یوں ہی غوتہ زن تھے اس جانب بنا کسی ڈر خوف کے اپنا مقصد حاصل کر لینے کے بعد ملزمان نے موقع واردات سے یوں ہی راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی جرائی پیشان آسر واردات کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے یا وہ کانون کی پکڑ میں نہیں آئیں گے ان کو یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ جرم کرنے والا کتنا بھی چالاک اور ہوشیار ہو وہ کانون سے بچ نہیں سکتا اور آخر کار وہ پولیس کی پکڑ میں آئی جاتا ہے اس لیم ہے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یک جا ہوں گے کریمینلز موسٹ وانٹڈ کریمینلز موسٹ وانٹڈ کا یہ اپیسوڈ ایک بار پھر جاری اور ساری ہے ہم آپ سب کو اس موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا کریمینلز موسٹ وانٹڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں چینیونڈ میں جرائم پہ شاناصر کی مضموم کاروائیوں کی وہی تصویر جن کے نقوش عبام الناس کے لیے اکثر خوف اور حیبت کا باعث بن جاتے ہیں یہاں جرائم پہ شاناصر کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ کاروائیاں جب اپنی انتہا کچھا پہنچیں موسٹ وانٹڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں پولیس اسٹیشن میں ہونے والے ایسے ہی واقعات کی وجوہات پر گفتگو جاری تھی کہ آخر یہ کونسا گینگ کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے موسٹ وانٹڈ میں اپنی جو سٹاف ہے ان کو ان کے ساتھ پرسلی میٹنگ بھی کی ہے ہونے والی مختلف وارداتوں کی بابت یہاں شکایات درج کروائی جا رہی تھی یعنی چنیوڑ بھر میں جرائم پہ شاناصر جہاں جس موڑ پر انہیں موقع ملتا اپنی مجرمانہ کاروائیاں مکمل کر کے فرار ہو جاتے انڈی پیو صاحب بڑے کنسرن ہے کیونکہ رسلٹی ہمارے پر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر کچھ ایسی خبریں ایر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اس تھانے میں کافی فوفو ارناس پر پائے جا رہا ہے اور سیکنڈری یہ بھی ایک تاثر ہے کہ آپ تو لیڈی ایسے جو اس تھانے میں کوئی مناسب کاروائی آپ بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی اپ ڈیٹ کریں کہ ابھی تک ہمارے پاس اس کے اندر آپ کی کیا کاروائی ہے ہمارے پاس میں یہ بات ہے کہ ایک تو یہ واردات مختبئی سے بھی کرنی ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہ جاری ہے کہ اس میں ہم نے ڈیفرنٹ مہرد سمیں رکھا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹیمز بنائی ہیں اور ہم آف این آن ریڈ کر رہے ہیں لیکن جو موجہمان تھے وہ امیلیول نہیں ہو سکے لیکن اب ہم نے آج ہماری کوشش ہے موجہمان کی مخبران ہی ہم نے معمول کیا مخبران کی ریپورٹ کے مطابق جو موجہمان کا ہم نے ٹریس کرنے کے لیے آج ہم ریڈ پرنڈ ناظرین تفتیشی معاملات کے درمیان یہاں ایک بات بار بار ذہن کے دریچوں پر دستک دے رہی تھی کہ یہاں چنیوٹ میں کون سہولتکار ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی شے پر جرم کی تابر توڑ کرویاں یوں جاری ہیں اسی دوران چنیوٹ کے ایک اور علاقے میں جرم کا یہ پہلو اپنے آغاز میں آنے لگا اس ٹور پر موجود افراد کے لیے ملزمان کی جانب سے اچانک ہی لوٹ مار کا یہ حملہ ناقابل یقین تھا ان تمام تر معاملات کے بعد اسی طرح اپنی مجرمانہ کاروائیوں کا مکمل کرتے ہوئے ملزمان پھر فرار ہونے لگے اور یہاں سے یوں ہی ایک اور بری خبر قانون کے اہلکاروں کے انتظار میں تھی ناظرین یہاں تیہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اب قانون کی کاروائیاں کہاں سے شروع ہوں گی ہلو موالیکم اسلام یہ حیران کن بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی واردہ ٹھیک ہے اس کو تمام شواہد کی بنیاد پر پوری تفتیش کریں اور پھر مجھے بتائیں اوکے یعنی چنیوڑ بھر میں ہونے والی چھینہ جبٹی لوٹ مار چوری چکاری کی ان وارداتوں کا خلاق قمع کرنے کی خاطر قانون کے اہلکار چاک چوبند ہو گئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کریمنلز موسٹ وانٹڈ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں کریمنلز موسٹ وانٹڈ ناظرین کریمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ اپسوڈ ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں ہم آج کے اس اپسوڈ میں آہتہ کر رہے ہیں جنیوڑ ہونے والے جرائم کے بابت وہ جرائم کہ جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک عذاب جا بن کر رہ گئے ہیں وہ جرائم پیشاناصر کہ جو ان وارداتوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں واردات کے فوراں بعد قانون کے اہلکار ان جرائم پیشاناصر کے مستقل تاقب میں لگے ہیں اور پھر ہمارے اور آپ کی مدد کے بغیر قانون کے اہلکار شاید اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں ہمیں اور آپ کو مل کر قانون کی مدد ضرور کرنی چاہیے اور پھر یہ بلکل صحیح ثابت ہوا کہ جب قانون اپنی حرکت میں آ جائے تو جرائم پیشاناصر کا بچ نکلنا نام ممکن ہی نہیں بلکہ غیر ممکن ہو کر رہ جاتا ہے ریٹ ٹی روانہ ہوتی ہیں تو انہوں پہ خصوصی نظر رکھنی ہیں ان کو جل طرح پکڑنا ہے ان ملزیمان نے بڑا طرح کیا ہے آج سے سونیا ملزیمان کا پتہ لگا ہے تو پولی تور پہ ریٹ ٹی مے تیار کرو ہم نے پول ریٹ ٹی روانہ ہوتی ہے جی ٹھیک ہے جلگے شاہبار ریٹ پٹی تیار ہے ریٹ پٹی تیار ہے ریٹ پٹی تیار ہے مطلبہ ہم لگتایا جے نفیت جب کلی آپ کی کو کھائیں لگ سوچکے آثگ ladder میٹ پٹی تیار ہے میٹ پٹی تینک میٹ پٹی تینک میٹ پٹی تینک موسیقی 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 یہاں سے ان جرائم پیشان آصر کو قانون کے اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا موسیقی 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 آپ دوبارہ ایسا کام کرو گے؟ نہیں نہیں بلکل نہیں کریں گے اور یہاں سے انہیں پولس اسٹیشن کی جانب لے جایا جانے لگا قانون کے محافظ مرد ہو یا خواتین وہ جرم کے خاتمے کے لیے ہمیشہ لگے رہتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری خاتون ایس ایچو نے ایک خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کرنے میں اور اس گینگ کو بست کرنے میں بہت کامیابی سے اپنا کردار ادا کیا اسی طرح ہماری چنیوٹ پولیس کے تمام پولیس کے افسران اور جوان جرم کے خلاف سافارہ ہیں اور جرم کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار ہیں ناظرین اس کے بعد یہاں سے شروع ہوئیں انٹاروگیشنز ہاں بھاگ لیا تم نے جتنا بھاگنا تھا نہیں سر میں نہیں بھاگا کیا نام ہے تمہارا خورم شہزاد والدیت کیا ہے تمہاری محمد یوسف کدر کے رہائشی ہو میں جنور والے کا کب سے یہ واردات وغیرہ کر رہے ہو سر میں نے نہیں کی یہ واردات سیدھے طریقے سے بتا دو تم کب سے واردات کر رہے ہو پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے جی کدر کدر واردات کرتے رہے ہو کافی شہروں میں کی ہے کون کون سے شہروں میں سر گلتی ہوگی مافی دے دے یہ بتاؤ کون کون سے شہروں میں کرتے رہے ہو جنگ کی ہے ملتان کی ہے لور میں ایک دو کی ہے فیصل آباد اور ابھی چنی اوٹ میں کی ہے اور کون کون لنگ شاملہ تمہارے گینگ میں سر ہم آٹھ لوگ ہیں گینگ میں آٹھ لوگ ہو تم لوگ ہاں جی آٹھ ہے تو جو تمہارے باقی کے ساتھی ہیں وہ کدر ہیں سر مجھے نہیں پتا وہ کہیں گے علم تمہیں سارا ہے تم سارا کچھ بتاؤ گے شرافت سے بتا دو کہ باقی کے ساتھی کدر ہیں تمہارے سر وہ بھاگ گئے ہیں کدر بھاگ گئے ہیں کوئی رابطہ ان سے نہیں ہوا تمہارا نہیں میرا نہیں ہوا تمہیں بہتر پتا ہے کہ وہ کدر ہوں گے اس وقت نہیں مجھے نہیں پتا اچھا یہ جو ابھی تم نے واردات کیا ہے تو اس کی رقم کتنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے تم نے کتنا کتنا تمہارے حصے میں آیا ہے سارا ہم نے ساروں میں تقسیم کیا ہے میرے خواہد دس دس بارہ بارہ ہزار ہی آئے ہیں دس دس بارہ بارہ ہزار جی چودہ لاکھ کی تم لوگ ڈکیٹی کر رہے ہیں اور دس دس بارہ بارہ ہزار تمہارے حصے میں آیا ہے سارا گلتی ہوگی معافی دے دیں گلتی کیسے ہوگی پیسے بتاؤ پیسے کدر ہیں ایسے جان نہیں چھوٹنی تمہاری پیسے جی وہ ایک لڑکا ہے ہمارا ساتھ تھی ہے وہ لے کے بھاگ گیا کدر بھاگ گیا ہے پتہ نہیں سارا ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اس سے واردات اس کے لئے تم نے کی تھی نہیں نہیں ہم ساب نے مل کے کی تھی تمہارا حصہ کدر رہ گیا بتاؤ ہم نے حصہ لینا تھا وہ بھاگ گیا کدر بھاگ گیا ہے تم لوگ جب بھی پکڑے جاتی ہو نا آگے سے جواب یہ ہی ہوتا ہے کہ فلاں فلاں تھا وہ بھاگ گیا لے کر سار مجھے نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو بتا دیتا بتانا تو پڑے گا تمہیں بیسے تو جان نہیں چھوٹے گی سار غلطی ہوگی معافی دے دیں پہلے پیسے لے کر آو معافی تو بعد کی بات ہے جی ریکاوری تو ہنڈر پرشنٹ کرانی ہے ہم نے اب پیسے بتاؤ پیسے کدر ہیں دوسروں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے بارے ان بتاؤ نا وہ کدر ہیں پتہ نہیں سار وہ کہیں بھاگ گیا ہیں اب تک کتنا پیسہ کمالی ہے تم نے سار پتہ نہیں چالیس پچاس لاکھ تو ہیں چالیس پچاس لاکھ تم نے یا تمہارے پورے گینگ نے سار پوری گینگ نے یہ تو تم غلط بتا رہے ہو اتنے ہی ہیں یہ پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے کہ تمہیں لگتے تم اپنی جان چھوڑا لو کہ ایسے جان نہیں چھوٹنی تمہاری جی شراپت سے بتا دو باقی کے لوگ کدر ہیں اور جو تم لوگوں نے رکم ڈکیٹی وغیرہ کی اس کی رکم کہا ہے سار بتایا تو وہ ایک لڑکا لے کے بھاگ گیا ہے اب پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے اور یقین ہے اس لڑکے کا پتہ تو میں پتہ نہیں ہونا ہاں جی نہیں پتہ اس کا تمہارے گینگ میں شامل ہے تمہارے ساتھ مل کے واردات کرتے ہیں تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے نہیں سار مجھے نہیں پتہ مطلب تم ہمیں مجبور کر رہے ہو سچ اگلوانے پہ سار نہیں پتہ اگر پتہ ہوتا تو میں بتا دیتا تمہیں پتہ ہے پھر بھی تم نہیں بتا رہے سار میرے پاس پچاس ساٹھ ہزار ہیں وہ لینے ہیں تو وہ لے لیں پچاس ساٹھ ہزار سے کام نہیں چلے گا جتنی تم نے ساری جتنی رقم تھی تم نے ڈکیٹی کیا رقم تو تمہیں ساری دینی پڑے گی ریکووری تو ہنڈیٹ پرشنٹ کرنی ہے سار وہ بتایا تو ایک دوسرے لڑکے ہیں وہ لے کے بھاگ گئے ہیں ایک ویک کے اندر اندر تم لوگ تین سے چار بار داتے کر رہے ہو اور تم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے اب تو یہ بات واضح ہو گیا نا کہ تم لوگ کا گینگ ہی تھا تو شہر میں امن و امان خراب کر رہا تھا اس علاقے میں امن و امان خراب کیا اور لوگوں کو بیجا تم پریشان کر رہے تھے سار ماف ہی دے دیں گلتی ہوگی تم نے لوگوں کو ماف کیا تو ہم تمہیں ماف کر دیں اسلح کان سے لیا تم لوگوں نے سار اسلح دو اس تھی وہ ساتھ والا ساتھ ہی لے کر آیا تھا کتنا کتنا اسلح ہے تم لوگ کے پاس سار مہارے پاس دو تین ہے کون کون تھے ایک ریفل ہے ایک پسٹل ہے اور ایک پامپ ایکشن ہے یہ پامپ ایکشن وہ والی ہے نا کہ تم نے پیٹرول پامپ سے کھینچی تھی کمالہ بھائی شہروں میں تم واردات کرنے کے لیے پامپ ایکشن لے کے پھر رہے ہو سار غلطی ہوگی مافی دے دیں کیا بار بار تم ایک ہی بات کر رہے ہو غلطی ہو گئی غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے تم لوگ چھے سال سے واردات کر رہے ہو ابھی بھی تم اس کو غلطی کہتے ہو سار آئندہ نہیں کریں گے چھے سال تم لوگوں نے لوگوں کو ماف کیا پھر ہم سے کیا توقع رکھتے ہو ہم تمہیں ماف کر دیں اس دکان پہ تم کام کیوں کر رہے تھے گھاس کٹنے والا سار نظر رکھنے کے لیے کس پہ نظر رکھنے کے لیے کہ دکان پہ کتنی کیش ہوتی ہے کیا تک مطلب تم جیسے ہمار لوگوں کی ہوتے ہوئے کوئی کس کو نوکری بھی نہ دے لوگ ضرورت مند پھر رہے ہیں تم جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ بیروزگار پھر رہے ہیں کھالی تم لوگ اعتبار کے لائک نہیں ہو سار غلطی ہوگی جس جگہ تم لوگ نمک کھاتی ہو وہیں پہ تم لوگ یہ سب کرتے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو سار آئندہ نہیں کریں گے آئندہ اگر ہم موقع دیں گے تو تم ایسا کروگے نا جو کیا رام ہے تمہارا امتیاز والد کا نام کیا ہے امتیاز کب سے وارداد کر رہے ہو ہم نے نہیں کی وارداد تم نے نہیں کی پھر کس نے کی ہے میں نے پہلی کی ہے جی پہلی کی ہے سہی سی بتاؤ وہ نہیں پتا مجھے جی مرکب دیو سی سی ٹی وی کی فورٹی جب وہ جھوٹ بول رہی ہے تم سچ بول رہے ہو سر میں نے پہلی کی ہے پہلی کی ہے دوسرے لوگ کرتے رہے اچھا دو کیمرے میں آرہا تھا وہ کون تھا پھر پتہ نہیں سر پتہ تمہیں سارا ہے پر بتا تو شرافت سے گئی بہتر ہے تمہارے لیے سر مجھے نہیں پتا تمہارے اسے میں وارداد کی کتنی رقم آئی تھی دس ہزار جب وارداد کی نہیں تو پھر دس ہزار کھاں سے آگئے آج ہی کی ہے کی کی ہے جا وارداد چودہ لاکھ کی کی ہے اور حصے میں دس ہزار ہے باقی کے پیسے کس کے پاس ہے دوسرا کے پاس ہے دوسرے کون مرنال کے جو تو وہ کدھر ہیں بھاگ گئے ہیں کدھر بھاگ گئے ہیں پتہ نہیں پتہ تمہیں سارا ہے بتانا تمہیں پڑے گا نہیں پتہ نہیں اور کس کس علاقے میں تم وارداد پرچکی ہو پہلے میں آج ہی کی ہے آج ہی کی ہے بس دس ہزار ایسے میں آیا جی پاپ پہ تم لوگ نہیں گئے میں میڈا پاپ پہ جانا تھا لزبردستی لے گئے اچھا زبردستی کیسے لے گئے اس کا مجھب تمہارے ساتھ ہی ہے نا وہ جی پہلے تم ان کے ساتھ کرتے رہتے ہو نہیں آج ہی میں آیا ہوں اچھا آج ہی تم آیا ہو اور آج ہی تمہیں وہ لے کر چلے گئے جی جو گاڑ سے تم نے گن کھینچی تھی وہ تم کیا دروازے پہ لے کے نہیں کھڑے ہوئے تھے نہیں جی تو کیمرہ جھوٹ پول رہے ہیں سرچ سرد بتا دو اب شرافت کا مظاہرہ کر سرچ سرد بتا دو پہلے تم لوگوں کا بڑا نقصان کر چکے ہو اس لئے ریکاوری بھی تم ساری دو گے اور تم سرچ بھی بتاؤ گے کہ اور تم آج سے کون کون شامل ہے اور اس کے علاوہ کان کا تم نے کیا ہے میں نے آج ہی کی ہے دس ہزار رپیہ لیا اور لے لے ایسے موڑ پر ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جرائم پیشاناصر ہمیشہ یہ سوچ کر جرم کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ کوئی پکڑ سکتا ہے نہ وہ کسی کی نگاہوں میں موجود ہیں لیکن یہی غلط فہمی ایسے جرائم پیشاناصر کو ہمیشہ جیل کی آہنی سلاکھوں تک پہچا دیتی ہے ناظرین کرمینلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کی داستانوں کا کچھ احوال ابھی ابھی یہ جرائم کی داستانیں مسلسل باقی ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بھی ضرور بابر کرا دے چلیں کہ مسلسل قانون کے اہلکار ان جرائم پیشاناصر کے تحقب میں لگے ہوئے ہیں بہرحال آج کے اس اپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچ جاتے ہوئے آپ تمام موزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجئے ہمیں تلہ دیجئے اور یاد رکھئے کہ تلہ دینے والے کا نام ہمیشہ سی غیر آس میں رکھا جاتا ہے cmw at arynews.tv یا ہم سے فیس بک پرابطہ قائم کیجئے یعنی علی رضا cmw at gmail.com اور ہاں آئندہ اپیسوڈ تک انتظار کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی